سوال ذہن میں آتا ہے یہ کیوں اسلام نے حرام خرار دیا یہ اتنی اجازت دے دینا تھا سمجھ رہا ہے اسلام نے شریعت نے جن چیزوں کو حرام خرار دیا ہے یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہی ہے یاد رکی اور اسلام چاہتا ہے کہ کچھ چیزوں کا تحفظ کچھ چیزوں کا پروٹیکشن کچھ چیزوں کی حفاظتیں کنٹینیوسلی کی جائے مطبع اس معاملے میں آدمی کبھی غیر محتاط نہ رہے جیسا ایک بینک ہے یا ایک انسٹیوشن ہے جہاں پیسہ جمع ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلی ضرورت ہوتی اس انسٹیوشن کی کہ وہاں سیفتی اور سیکیورٹی کا لحاظ رکھا جائے تو وہاں سے گارڈ کبھی غائب نہیں ہو سکتا حالانکہ گارڈ مندیتوں کے باہر بھی ہوتے ہیں مندیروں کے باہر بھی ہوتے ہیں گارڈ جو ہے گھروں کے باہر بھی لوگ رکھتے ہیں نا آفیسز کے باہر بھی رکھتے ہیں لیکن یہاں گارڈ کرنا جہاں پیسہ ہوتا ہے یہاں اہم ترین ضرورت ہوتی ہے اس گارڈ کی یہاں سے وہ ضرورت برابر ایک وقت کے لیے بھی حل نہیں سکتا ہے پولیس اور فورس اور پروٹیکشن ہر جگہ ہوتا ہے لیکن کچھ سپورٹس پر زیادہ اہمیت ہوتی ہے جیسے کہ کمیونلی سنسٹیو ایریاز جیسے کہ ایرپورٹس ہے نا جیسے کہ الویسٹریشن جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں چانسز ہائے ہوتے ہیں کہ یہاں لوگ کچھ غلط کام کریں لوگوں کو تقصان پہنچانے اپنے آپ کو چمکانے دنیا کے سامنے بتانے کہ ہم کیا ہے تو یہاں پھر سیفٹی اور سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے تو شریعت یہ چاہتی ہے کچھ معاملات میں تحفظ ہو چیزوں کا اور اسی لیے اس کو پروٹیک کرنے کے لیے اس کے بچاؤ کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اس نے کچھ چیزوں کا حرام خر دیا ہے ہم سمجھتے اتنا حلال ہو جانا تھا کیا مزا آتی تھی اتنا حلال ہو جانا کیا مزا آتی تھی نوجوان ہونے کے ناتے ہم سوچتے نماز پانچ ٹائم نہیں ہونا تھا کیا اچھا رہتا تھا واقعی تو سب چم جاتا اپنے کو روزہ ہوزہ یہ سب آسان ہے یہ ہو جانا تھا افیر کرنے کی بس فرمیشن مل جانا تھا اپنے کو کیا مزا آ جاتی تھی یہ سب چیزیں سوچتا ہے لیکن اگر اسی سوچ کو بہت انٹیلیکچول لیول پر نہیں بھی لے گ رکھے اور اس کا کاؤنٹر اس سے کوشن کرے تو بولتا ہا نہیں نہیں اچھا کیا شریعت نے جو کیا جیسا کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے افیر کی جات دی دینا کیا مزا آتی تھی تو کیا آپ یہ بولنا چاہ رہے آپ کی بہن سے میں افیر کروں یہ کیسا بول سکتے تھو تو گوئے آپ خود اس کے اپوزیشن میں کھڑے ہو جا رہے ہیں ایک پل جہاں آپ وہ چیز کو چاہ رہے ہیں حلال ہو جائے تو اگلی ہی پل اپنے اوپر آ رہی تو کہہ رہے ہیں نہیں حرام ہونا یہ چی بولتی آخر بھی بولتی نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ افیر کی پرمیشن دے دی جائے تو جہاں میں اپنے آپ کو سوچ کر پرمیشن لے رہا ہوں میں دوسرے آدمی کے لیے آج سے نہیں سوچ رہا ہوں ایک باپ ہونے کے ناتے اس کے پر کیا گزریں گی اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کرے تو ایک بھائی ہوگا نہیں کے ناتے اس کے بھائی پر کیا گزریں گی آپ کی بہن کے ساتھ کوئی کر رہے تو آپ تو برداشت نہیں کریں گے تو شریعت نہیں چاہتی کچھ چیزوں کی حفاظت کن چاہتی ہے اور جس کے لیے اس نے حکامات اور حرام حلال چیزیں ہمیں بتائی جس میں سب سے پہلے شریعت چاہتی ہے دین کی حفاظت ہو ہر حال میں ہر جگہ پہ ہر معاملے میں شریعت چاہتی ہے کہ دین کی حفاظت ہو دوسرا جان کی حفاظت ہو اور حکام اسی اعتبار سے بنائے گئے پورے یاد رکھیں جان کی حفاظت ہو کبھی بھی کوئی کسی کی جان نہ لے خون نہ بہائے تو اس کے لیے پورے حکامات جاری کی قتل غارتگیر کو حرام قرار دیا ہر وہ چیز جو قتل کے طرف لے جاتی ہے اس کو حرام قرار دیا جگڑا غصہ کینا یہ سب بڑھ کے قتل تک جاتے ہیں سب کو حرام قرار دیا مطلب پورا راستے میں جو چیز تاری حرام قرار دے دیا تیسرا مال کی حفاظت کی چوری کرے تو ہاتھ کار دو سمجھا مال کی حفاظت کی چوری کو حرام قرار دیا اور وہ سارے ذرائع جو چوری کے طرف جاتے حرام قرار دیا چوتھا عقل کی حفاظت کی آدمی ہمیشہ عقل میں رہے کبھی بھی عقل ماری نہ جائے اس لیے نشو کو حرام قرار دیا چونکہ نشا عقل کو مار دیتا ہے عقل پہ حاوی ہو جاتا ہے عقل کو ختم کر دیتا ہے عقل کو دبا دیتا ہے اور کبھی کبھار دبانے کے ساتھ ساتھ اتنا دبا دیتا ہے کہ انسان انسانی سطح سے نکل کر جانوروں کی سطح اور جانوروں سے بھی نسلی سطحوں پر چلے جاتا ہے اسی طرح شریعت چاہتی کہ نسل کی ہر وقت حفاظت ہو نسل اس لیے زینہ کو حرام قرار دیا نسل ہم مثلا جنریشن کون کی اس کی اولاد بنے نسل تو اس نے زینہ کو حرام قرار دیا چونکہ زینہ نسل کو خراب کرتا ہے کرپشن کر دیتا ہے جنریشنز میں سمجھ رہا اور میریج کی انسٹیوشنز کو یا میریج کی انسٹیوشنز کو لاغو کیا سمجھ رہا اور ہر وہ چیز فراہم کی جس وجہ سے انسان اس نسل میں قرابی میں نہ جائے اسی طرح چھٹا لکھتے ہیں کہ عزت کی حفاظت عزت کی حفاظت شہد ہمیشہ چاہتی ہے اس لیے کہا چغلی مت کرو کسی کیونکہ اس کی عزت ترکی ہے کینا مت کرو کسی سے اس کے بارے میں نک نیمز مت دو برے القاب نہ دو کتنے حکامات ہیں عزت بچانے کے لیے تو شریعت جن چیزوں کو بچانا چاہتی ہے جو بڑی اہم ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے اس نے حرام اور حلال کی حکامات دیئے جن میں سے دین کی حفاظت کے لیے دیئے جان کی حفاظت کے لیے دیئے مال کی حفاظت کے لیے دیئے عقل کی حفاظت کے لیے دیئے اسی طرح جو ہے نسل کی حفاظت کے لیے دیئے اور ساتھ میں عزت کی حفاظت کے حکامات شریعت نے دیئے تو جو بھی شریعت جو ہے حکامات دیتی ہے حرام حلال کہتی ہے یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے نوجوانوں جو بات میری سن دیں اس بات کو سمجھو ہمارے فائدے کے لیے اب شیطان کیا چاہتا ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا